یہ جناب ہڑپا کا منظر ہے جہاں پہ کچھ کبریں بھی ہیں اور یہ کچھ بلندی کا منظر ہے کہ کچھ یہاں پہ کھائیاں بھی ہیں پیچھے ہم عبادیوں کی طرف گئے ہیں اس طرف شہر ہے اس طرف قدیمی عبادی ہے شہر جو اب یہ عباد ہے ہڑپا کا یہ پچھلے تقریبا کوئی پچاس ساٹھ سالوں سے ہے تقریبا اور اس کے علاوہ جو قدیمی ہے وہ پانچ ہزار سال سے ہے اور اس سے پہلے بھی جو تھے وہ مقیم تھی اب عبادیاں وہ قومیں تقریبا دس ہزار سال اس سے پہلے جو تھے وہ پاندرہ بیس اس طرح سے تو جو جو آتی گئیں وہ پانچ پانچ ہزار چار ہزار سال کے وقت سے آتی گئیں اور پھر ایک قوم کے بعد دوسری قوم ہے اب جو ہے یہاں خیر سے شہر عباد یہ جناب ہڑپا کے پچھلے جنم کے لوگ پرانے جنم کے لوگ پرانے لوگ ہیں یہ ہڑپا کے اور یہ مزار ہے یہاں پہ حاضری دنے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ جنگل نماسا منظر ہے ہڑپا کا یہاں پہ شروع سے ہی میدان ہی تھا یہاں پہ جو ہے کوئی عبادیوں کوئی اتنا خاص شکر نہیں ہے ایک آدھے مکان آپ دیکھیں ہیں ناظرین جیسے وہ دور نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کچھ قدیمی آپ کو یہ انٹے نظر آ رہی ہیں یہ انٹے جو ہیں یہ بھی پانچ ہزار سال پرانی انٹے ہیں اور بتایا گیا جیسے کہ ملتان سے لاہور تک کا جب ریلوے ٹریک تعمیر کرنا تھا تو اس کے لیے انٹوں کا انتخاب یہاں سے کیا گیا اور یہ انٹے سو ہزاروں لاکھوں کی تداز میں نہیں کروڑوں کی تداز میں لے جائیں گئیں اس ط اس طرح سے ملتان تک کا ریلوے کا جو بچھایا گیا تو یہ ہڈاپا کی ایک یہ بھی خاصیت ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ بے تہاشا انٹے ہیں اور یہاں پہ بہت سی قومیں اباد رہ چکی ہیں یہ جو آپ دیکھیں یہ جو چوٹی ہے پہاڑی اس کی نیچے بھی انٹے ہیں مکان تھے اور اس سے نیچے بھی تھے اور یہ تقریباً پانچ سے دس ہزار سال پرانا سارا دور ہے یہ پیچھے سارا شہر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ خیر سب شہر اباد ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لیٹ تکنولوجی بھی آ گئی ہیں اور آپ اوورال چیزیں جو تکنولوجی ہے تقریباً اور اور والد کانٹری یہ ہے جو آ سکی ہیں تو مزار اپنے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ایک کتیبی انزال سے بنا ہے ہمارے کچھ آگئی ہیں ماں پر